السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے مرید ارادت میں پہلا قدم کبرکتا ہے حضرت شیخ ابن عریف ہی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گمگین اٹھا اور شیخ ابو القاسم ابن روبیل سے میں نے کہا کہ کوئی حکایت بیان کرو شاید اس کی سبب اللہ تعالیٰ میرے کم دفع کرے کہا اچھا سنو مجھ سے ایک شخص کو جو ساحل پر رہتے تھے تعریف کی گئی انہیں اب الجناس کہا جاتا تھا میں ان سے ملنے کی قصص سے ساحل پر گیا اور انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا نہ انہوں نے کچھ مجھ سے کہا نہ میں نے ان سے کچھ کہا یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آیا تو کچھ لوگ جو چاروں طرف کے میدانوں میں متفرک تھے ایک کے پاس جمع ہوئے اور ان میں سے ایک آگے بڑھ کر نماز پڑھائی پھر وہ لوگ جدہ ہو گئے اور کسی نے کسی سے کچھ کلام نہ کیا اور شیح بھی اپنی جگہ آ بیٹھے اور میں بھی ان کے پاس جا بیٹھا پھر جب نماز کا وقت آیا اسی طرح سے سب لوگ جمع ہوئے اور نماز پڑھ کے متفرک ہو گئے حتیٰ کہ جب نماز اثر کا وقت آیا تو پھر جمع ہو کر نماز پڑھی اور بیٹھ کر سلحہ کی حالت اور تذکریں بیان کرتے رہے جب زردی آفتاب کا وقت ہوا تو پھر متفرک ہو گئے اور پھر مغرب کے وقت جمع ہو گئے پھر متفرک ہوئے اسی طرح تین دن رہا ان کی یہی حالت رہی پھر میرے جی میں آیا کہ شیخ سے استفادے کی نیت سے ایک سوال کروں اور آگے بڑھ کر میں نے عرض کیا اے شیخ میں ایک سوال دریافت کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہو جماعت کے لوگ نے میری طرف انکار کی نظر سے دیکھا میں گھبرایا اور پوچھا اے شیخ مرید کو اپنا مرید ہونا کب معلوم ہوتا ہے شیخ نے مو پر لیا اور کچھ جواب نہ دیا میں ڈرا کے ایسا نہ ہو کہ شیخ مجھ سے حفا ہو گئے ہو اور میں ان کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا جب دوسرا دن ہوا تو پھر میں نے کہا یہ تو پوچھنا ہی چاہیے اور عزم مصمم کر کے آگے بڑھا اور کہا اے شیخ مرید کو کب معلوم ہوتا ہے کہ میں مرید ہوں انہوں نے پہلے ہی کی طرح مجھ سے آئے راز کیا اور کچھ جواب نہ دیا میں اٹھ کر چلا آیا پھر تیسرے دن میں نے یہی سوال کیا اور آپ نے مجھ سے مل کر فرمایا ایسا مت سوال کرو شاید تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ مرید ارادت میں پہلا قدم کب رکتا ہے میں نے کہا ہاں فرمایا جب کہ اس کے مرید میں چار حسلتیں پیدا ہو جائے ایک تو یہ کہ زمین اس کے واسطے لپٹی جائے اور سارے زمین ایک قدم ہو جائے اور پانی پر چلنے لگے اور جو چیز جس وقت دنیا میں کانا چاہے کہا سکے اور اس کی دعا رد نہ کی جائے اس وقت ارادت میں مرید پہلا قدم رکھتا ہے اور جب مرید اپنے مرید کو جاننے لگے تو وہ ہمارے نزدیک حد ارادت سے گر جاتا ہے حضرت شیئر ابو العباس فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے ایک چیف ماری قریب تاکہ میرے جان نکل جائے پھر ان سے کہا کہ تم نے ہمیں ارادت سے نا امید کر دیا اے ابو القاسم اور میں اس شیئر کی عالی حمتی سے متعجب ہوا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلے